بہت دچلیس بات یہ ہے کہ بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ہماری زندگی پر سارا سارے زندگی ایسا انداز ہوتی ہیں میں سنی بڑی ہوئی ہوں ہم لوگ سنی تھے لیکن میری دادی جو ہیں وہ شیعہ محرم جو ہے بہت احتمام سے مناتی تھی اس مانے ویصل میں فرقہ واریت نہیں تھی تو سنی بھی جو ہے وہ مناتے تھے محرم جو شیعہ خواتین تھی ان میں سے کچھ ہماری ٹیچرز ہوتی تھی وہ ماتم کرتی تھی ٹینٹ لگے ہوتے تھے اور ہم لوگ جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اور دادی پورا محرم کا مہینہ آڈیو ٹیپس سنتی تھی جس میں کہ محرم کا قصہ بتایا جاتا تھا جو کہ زیادہ تر اپنے سے بنایا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا کہ جو اتنی ڈیٹیل سے بتاتا کہ کس کے موہ سے کیا نکلا کسی نے کیا کہا تو آل دو محرم کا قصہ موجود ہے لیکن مولویوں نے جس میں ڈیٹیلز ڈالی ہیں نا وہ ساری اپنی بنائی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی بات آپ کے بچپن میں آپ کے ذہن میں ڈالی جائے وہ جوانی تک آپ پہ اثر رکھتی ہے یا ادھیڑ ہمارے تک آپ تک اثر رکھتی ہے تو میری دادی بقاعدہ آنسوں سے روتی تھی اس وقت جب حضرت امام حسین کا ذکر آتا تھا اور ان کی بیٹیوں کا ذکر آتا تھا تو آنسوں سے روتی تھی اور ہم بھی ساتھ خمزتہ ہو کے بیٹھتے تھے تو اب حالانکہ میں کوئی بھی مذہب فالو نہیں کرتی اور ویسے بھی پہلے بھی میں سننی تھی لیکن اس کے باوجود جب بھی میں لوگوں کے شعر پڑھتی ہوں اس موضوع پہ تو ایک خاص قسم کی سیڈنیس جو ہے وہ میرے اندر آ جاتی گیا مجھے اندر آنسوں سے رہا ہوں اس کے بیٹھتے تھے اور مجھے اندر آنسوں سے رہا ہوں اس کے بیٹھتے تھے میری بیٹی اپنے ہوسٹل چلی گئی ہے اور میرے حزبن شہر سے باہر ہے ایک دو دن کے لیے تو کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے ویسے تو ظاہر ہے ہم میں ورکنگ وومن تو میں تو جب چاہوں کام کر سکتی ہوں ان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی کووڈ کی وجہ سے تو ان کو ہر وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن میں زیادہ کام بھی اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے برن آؤٹ ہو گیا نا برن آؤٹ سنڈروم ہو گئی کہ زیادہ کام کر کر کے آپ اپنے اندر کو مار لیتے ہیں آپ کو پھر کسی چیز کی خوش نہیں ہوتی بور ہوتے ہیں آپ کام سے بور ہو جاتے ہیں خاص طور پر ہمارا کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کام پر آپ کو دلچسپی بھی ہونی چاہیے اور آپ کو خوش بھی ہونا چاہیے مطلب اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر اصل میں وہاں اس کے چہرے پر ایکسپریشنز ہیں کہ وہ بھاگ جانا چاہتا ہے تو مجھے کیسا لگے گا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی کام پر جاؤں تو میں اتنی خوش ہوں کیونکہ میرا اصل میں دل کرے کہ میں پیشنز کو دیکھوں ان سے بات کروں ان کا علاج کروں ایسے نہ ہو کہ میں مجبوری میں وہاں بیٹھی ہوں تو اس لئے میں کام کم کرتی ہوں کیونکہ کام کم کروں تو پھر جو ہے میرا دل کرتا ہے کہ پیشنز دیکھوں تو چاہے جتنا بھی مجھے بونس کا لالچ دیں یا چاہے میں کتنا ہی بور ہو رہی ہوں میں اب کام اس سے زیادہ نہیں کرتی جتنا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کرنا ہے تو کووڈ کی وجہ سے ہمارے شہر میں تو لوگ نکل بھی نہیں رہے جا دا ایک دو میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا ایک آدھ دفعہ گئے ہم لوگ باہر لیکن ہم لوگ نکل بھی نہیں رہے جا دا میں کبھی پاکستان کا محول مس کرتی ہوں کہ آپ کے گھر پاس پاس ہوتے تھے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ باہر نکل کے کسی بھی آنٹی سے ہیلو ہائے آپ نے کر لیا اصل میں یہاں بھی وہ محول بن گیا تھا جب میں پرانے گھر میں رہتی تھی نا تو میری پیچھے والی ہمسائی جس کا بیک یارڈ اور میرا بیک یارڈ ملتا تھا وہ پاکستانی تھی اور جو میرے ساتھ والی ہمسائی تھی ایک گھر چھوڑ کے وہ بھی پاکستانی تھی تو ہم لوگ ایسا محول بن گیا تھا کہ ایک دوسرے کے گھر ایسے ہی دستک دیئے بغیر چلے جاتے تھے اور ہمیں دستک دیکھ جاتے تھے لیکن بتایا بغیر چلے جاتے تھے اور ہمارے بچے اکٹھا کیلتے تھے سارا دن اور ہم تینوں پاکستانی تھی لیکن پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ دونوں مذہبی تھی اور میں مذہبی نہیں تھی تو پھر لیکن ایک لائک مائنڈڈ برین کی بڑی ویلی ہوتی ہے لائک مائنڈڈ لوگوں کی کمپنی آپ جس طرح سے انجوئی کرتے ہیں اس طرح آپ ایسے لوگوں کی کمپنی انجوئی نہیں کر سکتے کہ جو آپ سے بالکل مختلف ہوں تو جب تک ہمارے بچے چھوٹے تھے تو بچے گھٹا کہتے تھے تو ہم بچوں کی سالگرہ کبھی کر رہے ہیں کبھی اتنے سارے بچے تھے میرا تو ہی کہتاں ان کے زیادہ تھے تو وہ کبھی کسی کی سالگرہ ہے کبھی کسی کی سالگرہ ہے پھر وہ ڈاکٹرز بھی ان میں سے دو لوگ ڈاکٹر بھی تھے تو وہ بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ان میں سے پھر ایک بھائی ہمارے گھر روز آ جاتے تھے کہتے تھے چلیں ملکے نماز پڑھتے ہیں میرا خیال ہے ان کو کسی نے انہوں نے کہیں پڑھ لیا کہ اگر آپ کسی کو اچھے راستے پہ اور سیدھر راستے پہ لائیں گے تو آپ کچھ جنت ملے گی انہوں نے مجھے استعمال کر کے جنت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرے شوہر تو اٹھا لیتے تھے جاہاں نماز وہ ہمارے گھر آتے تھے تو ہمارے گھر دو تین جاہاں نماز پڑھے ہوتے تھے کیونکہ امی ابو ریگلرلی آتے تھے تو ان کے لئے جاہاں نماز رکھی ہوتے تھے تو جیسے ہی وہ ہمارے بھائی گھر میں آتے تھے نا ہمارے ہمسائے بھائی تو اور کہتے تھے چلیں سارے مل کے نماز پڑھتے ہیں آجائیں شازیہ تو میں تو نہیں چاہتی تھی لیکن میرے ہزبن فٹا فٹ وزو کر کے نا تو جاہاں نماز اٹھا کر ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے which was fun you know یہ بھائی چارے کی بڑی اچھی بات ہوتی ہے I mean we enjoyed that part while it lasted تو پھر ہم لوگ ادھر move کر کے اب اس apartment building میں میں کسی کو نہیں جانتی اور میں نے ویسے بھی اس کے بعد decide کیا تھا کہ diversity of friends ہوئینا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہر culture سے ہر قسم کے friends بنانے چاہیے پاکستانیوں کا ہمارا ایک ایسا یہاں پہ ایسا group بناوا تھا کہ وہ بس ایک دوسرے سے ہی ملتے ہیں زیادہ group سے باہر کسی سے نہیں ملتے ہیں parties بھی ساری ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں تو usually تو میرے husband گھر پہ ہوتے ہیں اور بیٹی گھر پہ ہوتی ہے مطلب کوورٹ کی ویسے تو تینوں ہم تینوں گھر پہ ہی تھے ہر وقت تو اب کالج کھل گیا تو میری بیٹی اپنے کیمپس پہ چلی گئی ہے اور میرے husband گئے میں شہر سے باہر اپنی family کے ساتھ مطلب اپنی بھینوں بھائیوں وغیرہ کے ساتھ انہوں نے اپنے اببو کے ساتھ مل کے کوئی plan بنایا تھا تو وہ دھر گئے ہیں میں نے آج شام کو کام کرنا ہے but right now I'm sort of bored تو میں نے یہ حضرت امام حسین کے بارے میں شیئر پڑھنے شروع کر دیئے and all of his turn I got sad مجھے یادانا شروع ہو گیا کہ کیسے دیکھیں تاریخ میں ظلم کسی پہ بھی ہوا ہو چاہے آپ مذہب فالو کریں یا نہ کریں آپ اگرزا کے ہولوکاست کی مووویز دیکھیں تو آپ بغیر روئے وہ مووویز دیکھ نہیں سکتے اور ہولوکاست پہ بہت اچھے اچھی بہترین فلمیں بنی ہوئی ہیں میں نے تو تقریبا اب سب دیکھ لی ہے تو آپ پڑھیں تو آپ مووویز دیکھیں تو آپ بلکل بہت مشکل ہیں وہ فلمیں دیکھنا آپ کو بہت زیادہ وہ سیڈ کر دیتی ہیں فلمیں جو بھی تاریخ میں مظالم ہوئے ہیں حتیٰ کہ یہ جو جنگیں اور غزوے لڑے گئے جن میں عورتیں کولونڈیاں بنا لیا اور بچوں کو یہ بھی اچھی بات نہیں تھی اور ہم اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کا قتل کرنا کسی بھی مذہب پہلانے کے لیے لوگوں کا قتل کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے نا جسٹیفیکیشن تو آپ نہیں دے سکتے کہ میرے یہ خیالات ہیں اور میں یہ سچ سمجھتا ہوں تم نہیں مان رہے تو اب میں تمہارا قتل کر دوں گا تمہارے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا تمہاری بیویوں کو زبردستی لڑنیاں بنا لیں گے یہ اب نہیں کر سکتے نا یہ تو ظلم ہے ہسٹری میں جب بھی ہوا یہ ظلم ہے اور ابھی جو عراق میں انہوں نے جا کے کیا ہے امریکہ نے اچھا بڑی مزے کی بات ہے میرے ساتھ کافی ڈاکٹرز ایسے بھی کام کرتے ہیں جو سولجرز تھے پہلے تو وہ آرمی میں انہوں نے پتہ نہیں بندرہ سال کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد بلٹائر ہو گئے تو وہ آ جاتے ہیں آم ورک فورس میں تو وہ میرے کلینک میں ایک دو ڈاکٹرز آرمی کے ہیں تو وہ کہانیاں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس عراق پہ صدام نے بہت ظلم اپنے ہی لوگوں پر آرمی کے خلاف بغاوت بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ آوٹسائیڈ سورسز کو بلائیں گے اپنے ملک پہ حملہ کرنے کے لئے آپ کا ملک اور ڈیوائرڈ ہو جائے گا آدھے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے آوٹسائیڈ فورسز کے آدھے خلاف ہو جائیں گے آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا برباد ہو جائے گا سیریہ لیبیا عراق یہ لوگ بلکل برباد ہو گئے نا تو پاکستان بجائے اس کے کہ آپ امریکہ کو بلائیں گے اس طرح امریکہ نے افغانستان کو بھی ری بلڈ کیا ہے بڑا کچھ وہاں بے بنایا ہے لیکن پھر بھی آدھے افغان جو ان سے شدید نفرت کرتے ہیں آدھے ان کو پسند کرتے ہیں تو اسی طرح پاکستانی جو ہیں وہ تو لگا چکر ہے کہ ایک اور علی مولا کی وجہ سے ایجس طور پاکستانی جو ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے ایک جمہوریت ہے سینٹ موجود ہے ادارے موجود ہیں ان سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے خلاف اندہ پروپیگنڈا اچھا مزے کی بات یہ کہ ٹویٹر پر بڑی پاگل قسم کی عورتیں اور وہ ساری اپنے آپ کو ساری صحافی ہیں اور وہ ساری اپنے آپ کو انٹیلیکشل بھی سمجھتی ہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے کیونکہ ان کی کوئی بات بھی جو ہے نا سیدھی نہیں ہے آرمی کو گالیاں اتنی لکھتی ہیں آرمی کے کتے آرمی کے یہ آرمی کے وہ اب ان سے کبھی کوئی جینون بات جو ہے نا وہ نہیں کرتی ہے کوئی لوجک نہیں ہے ان کے پاس ان سے پوچھو کہ آپ آرمی کتنے کیوں خلاف ہیں تو ذرا ایک تو یہ بات سامنے لاتے ہیں کہ آرمی نے اتنا رسا ملک پر حکومت کی وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آرمی نے اتنا رسا ملک پر حکومت کی ہے لیکن اب اس کو تو انڈو نہیں کیا جا سکتا اب جمہوریت آئی ہے آپ اس جمہوریت کا سارے ملکر ساتھ دیں آرمی کے ادارے کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا ابھی انتنی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا ملک شکار ہے آپ کو پتہ ہے بلوچوں نے لہدی پسندی کی تحریک چلائی ہوئی ہے اچھا لہدی پسندی کا بھی ایک بڑا دلچسپ جو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ جب الہدہ ہوتے ہیں تو سب الہدہ نہیں نہ ہوتے پاکستان جب الگ ہوا تو آدھے مسلمان تو لڑنے لگے کہ انہوں نے انڈیا میں رہنا ہے تو بلوچ بھی آدھے لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے باقی آدھے ان کو بھی مار رہے ہیں اور پاکستانی آرمی کو بھی مار رہے ہیں تو اس طرح کی بغاپتیں جو ہیں اگر آپ واقعی سنسر ہیں اپنے بلوچوں کے ساتھ اپنے پشتونوں کے ساتھ تو بجائے اس کے کہ آپ آرمی کو گالیاں دیں آپ ان کو کہیں کہ وہ بغاپتیں چھوڑ کے ہتھیار ڈال کے ملک کے محذب اور پروڈکٹف شہری بن کے تو ملکہ ساتھ دیں تو محرم کے اس موقع پر ہم جو یہ نہیں پتا کہ محرم کی مبارک بات دیتے ہیں یا محرم کا مبارک بات تو نہیں دیتے ہوں گے یا افسوس ہم نہ رہے نا کہ کیا جملہ بولتا ہے محرم کے بارے میں کہ آپ محرم پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن یہ ویڈیو محرم کے بارے میں ہے